موسیقی اسلام علیکم ڈیوڈ کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میرا نام ہے محمد سویل اور میں آز افرق بار اور بھئی دیکھنے جا رہے ہیں فارمر پاکستانی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سیلز پاک آرمی کان فائٹ ویڈ انڈیا دیکھتے ہیں بھئی میجر صاحب کی ویڈیو تو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میرے میں اپنی ریک ازار ضرور کیجئے گا کھٹے ویڈیو سٹر آڈو دیکھتے ہیں ابھی وہ اندوستانیوں کو بھرکائیں گی اور تم اپنے گھر کے باہر انہیں مکنپاؤ گے کہ تاریخ پتہ صاحب نے بولا تھا دوہزارت سترہ میں کسی بھی سکھ بھائی کی پوٹو لگا کے ایک جھوٹا ٹوٹر آئی ڈی بنا کے کہ پاکستانی زہر گھو گیا پاکستان لڑنے کی شمتہ نہیں رکھتے ہیں ہمارے ٹینکوں میں تیم نہیں ہیں ہمارے کاس پیسے نہیں ہیں اور اس کا فائدہ پاکستانی موت ہے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور پیلا گندہ باراں پرکل میں تولیے گا دوستو تاریخ فتہ صاحب کا دہان دھو گیا ہے میں پہلی بار ان سے ملا دوہزار سولہ میں اس وقت میں ریپبلک ٹی وی میں کنسلٹنٹ نہیں تھا میں دوہزار سترہ مارچ میں میں نے جوان کر رہا تھا اس کے پہلے تاریخ فتہ صاحب آئے تھے اور بہے دھوم دھام تھی ان کی اور ہر ایک ٹی وی سٹوڈیو میں تو دو تین بار میں ان سے ملا اور پھر مجھے یاد ہے کچھ لوگوں کو نہیں پسند آئے جو انہوں نے بات کہی تھی لیکن انہوں نے بات بولی تھی ہوگی ہے انہوں نے بولا تھا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جو تمہارے دیش کے خلاف طاقتیں ہیں وہ ہندوستانیوں کو بھڑکائیں گی اور تم اپنے گھر کے باہر نہیں نکل پاؤ گے یہ تاریخ فتہ صاحب نے بولا سمجھے دوہزار سترہ میں مجھے یاد وہ آئے تھے اور ریپبلک ٹی وی ریپبلک بھارت کے کسی اس میں آئے تھے ڈیویٹ میں یا پینل کا حصہ بن کے کچھ تھا ان کا تو کنوں نے بات بولی تو میں نے بولا سر کیا بات کر رہے ہیں بھارت میں رول آف لو ہے سمجھان ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں تو مجھ سے کہتے ہیں میجر آپ جانتے نہیں ہوں میں نے بولا کیا نہیں جانتا ہوں سر یہیں پہ پڑا بڑا ہوں بھارت میں ایک ایسا دن آئے گا جب تم اپنے گھر کے باہر نہیں نکل پاؤ گے اور تمہیں بہت پریشانی ہوگی تاریخ فتح صاحب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کی بات سچ نکلی شاہین بھاگ ہوا شاہین بھاگ ہوا اور گھر سے تو ہم کیا ہی نکلے اتنی پرابلم تھی ایسی کئی ساری چیزیں ہوں نے باتا ہی جو میں ابھی اس وقت ڈسکس نہیں کروں گا لیکن بہت زیادہ پرابلم ہوئی تھی شاہین بھاگ کے دوران آم لوگوں کو سوڑکیں بلوک کر دی ہیں دلیم آپ جانتے ہیں ایک کار خراب ہو جاتی ہے تو آدھے گنٹے کا ٹراک جان بک جانتا ہے یہاں پہ تو سال بھر کے لیے پورا ایک بین آرٹیرین روڈ بلوک کر دی اور یہ تاریخ فتح صاحب نے بہت پہلے مجھے باتا دیا تھا فیس ٹو فیس اب لوگ بیٹھے تھے کہیں سونی بات نہیں تاریخ فتح صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا اور وہ دن آیا دوستو ہم ان کو شردھانجلی گرتے ہیں میں ان کے ٹچ میں تھا اور اچھے آدمی تھے اور بھگوان ان کی آتما گوشانتی تھے اپنے آپ کو پاکستان بہن ضرور تھے لیکن اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے تھے بھارتیے کہتے تھے اور گھر سے کہتے تھے کہ میں بھارتی ہوں دوستو ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ بات سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے گا یہ سمجھنے والی بات ہے اور دل پہ اتارنے والی بات ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی کیا چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ دنیا بھر میں لوگ خاص طور سے بھارت واسی دنیا بھر متحیل لیکن خاص طور سے بھارت واسی اس چیز کا وشواج کرنے کہیں نہ کہیں کہ سارے جو سکھ ہیں وہ خالستان میں بلیر کرتے ہیں اندر ہی اندر سارے سکھ جو ہیں ایسا آئیس آئی چاہتی ہے آپ کو شواس کریں کہ وہ خالستان میں یہ چیز بلکل جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے یہ چار سو بیسی ہے یہ دو نمبر ہی ہے لیکن فیک سوشل میڈیا اکاونٹس فیک ٹویٹر اکاونٹس فیک انسٹرگران فیک فیس بک فیک یوٹیوب ویڈیوز ان سب کے ذریعے آپ دیکھیں کہ کبھی میل سٹریم میڈیا میں خبر نہیں آئی گئے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب دیکھو وہ صدار جی ہیں انہوں نے کیا بول دیا بھارت کے خلاف کبھی آپ پیچھے جائیے گا اس کو انویسٹیگیٹ کر دیئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے خالستانی ہے تو ہے دو تین ہینڈل تو میں نے پکڑے ہیں جو کہ پاکستانی ہیں اس کی لینگویج سے پتا لگ رہا ہے پاکستانی اس کی لینگویج سے پتا لگ رہا ہے کہ he's not indianese پاکستانی لینگویج کا فرق ہے آپ کو پتا لگ جاتا اگر آپ اس دماغ سے دیکھتے ہیں یا ان کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی بھی سکھ بھائی کی فوٹو لگا کے ایک جھوٹا ٹوٹر آئی ڈی بنا کے یہ پاکستانی زہر گولتا ہے پاکستانی اسائی زہر گولتا ہے ان کے ٹرپ میں متفسنا کیونکہ جس دن ہندو اور سکھ بھائی کے بیچ میں درار پڑ گئی پاکستان جیت جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کا دھیان دھٹنا ہے جس دن ہندو اور سکھ بھائی کے بیچ میں درار پڑ گئی پاکستان جیت جائے گا اور ان کو جیتنے نہیں دینا وہ آج تک نہیں جیتے ان کی عادتی نہیں جیتنے کی بھگوان نہ کرے اگر وہ جیت گئے بھگوان نہ کرے اگر وہ جیت گئے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے تو سرینڈر والی قوم ہے جیتنے والی قوم پڑ نہیں تو let them lose سچ کے لیے حامد میر کا یہ کہنا ہے انہوں نے انٹرویو ان کا ہوا اور یہ جو انٹرویو ہوا اس نے اس انٹرویو کے دورہ نسیم زہرا ہے ایک بڑی سینئر صحافی ہے وہ بھی اور نسیم زہرا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے جنرل کمر جاوید باجوا کو کوٹ کرا نیوز ٹویٹی فور ایڈی کر کے ایک چینل ہے اس میں تھا اور یہ دو تین دن پرانی چیز ہے لیکن اس میں نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں اس لئے میں آپ کو فریش چیز بتا رہا ہوں حامد میر نے یہ بول دیا کہ صاحب باجوا صاحب نے بولا ان کے سامنے حامد میر کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ کہی سنی بات نہیں ہے میرے سامنے بولا ہے جنرل باجوا نے کہ صاحب ایسا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے تیل نہیں ہے ہمارے جو ٹروپس ہیں جوان ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بود نہیں کر سکتے ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ کشمیر کے لئے ہم بھارت سے لڑے بہت پہلے اپنی ویڈیوز میں میں نے بات بتایتی نا کہ ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے کچھ تو سمجھا ہے اگر آپ جائیں گے بہت پہلے میرے ویڈیوز دیکھیں گے مجھے ہر سمیں لگتا تھا کہ پاکستان کشمیر 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 کرتا ہے مطلب کوئی ایسا پلیٹ فرم نہیں چھوڑا کہ آپ پانچ سال کے بردے پارٹی میں بولائے کسی پاکستانی کو پانچ سال کے بچے کے بردے پارٹی میں بولائیے اس میں بھی کشمیر کشمیر کرے گا فلسطین کرے گا اس کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے وہ ہیپی بردے ٹوو والا گانا ہے ہی نہیں ان کے پاس انہوں نے بچ پر سیکھا ہی نہیں جیسی بولتے ہیں ہیپی بردے ٹو یو تو یہ کہتے ہیں ہم سب جہاد کریں گے ٹو یو یہ ایسا گانا گاتے پاکستانیوں کو نہیں پتا ہے کشمیر اور فلسطین کے علاوہ اس پوری قوم کو میں کہہ رہا ہوں یہ پوری قوم گنہگار ہے اس میں ان کو اس کے علاوہ کچھ پتا ہی نہیں ہے اب انہوں نے کیا کر رہا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں انہوں نے کیا کر رہا ہے کہ یہ جو کمر جاوید باجوا ہے اور یہ ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہے کہ بھارت کے ساتھ دوستی کر لو کیونکہ ہم بھارت کے ساتھ لڑنے کی شمتہ نہیں رکھتے ہیں ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہیں ہمارے پیسے نہیں ہیں یہ وہ دنیا بار کی چیز ہیں کمر جاوید باجوا کا یہ سٹیٹمنٹ ہے یار میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سٹی کہنا آپ خود سوچنا اس کو پاکستان اس لیے دوستی کرنا چاہتا ہے بھارت سے کیونکہ ٹینکوں میں تیل نہیں ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے امن اور شانتی نہیں چاہتا بھارت سے یا بھارت کے ساتھ کیونکہ وہ دل سے چاہتا ہے اور یہی بات میں نے چانکیا ڈائلوگز میں پچھلے ہفتے دس دن پہلے بھی کہیں تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بولا تھا کہ جس دن پاکستان کے پاس دس ارب سے زیادہ فورن ایشنل ریزولز ہوں گے اور یہ سمجھ سے اکٹل جائے گی جو آج کی تاریخ میں پاکستان کے پاس ہے جس سے پاکستان گرا ہوا ہے پاکستان پھر جہاد کرے گا یاد کریں بولا تھا کہ نہیں بولا تھا وہی چیز انہوں نے بول دی آج سیم چیز بات وہی ہے بات یہ کہہ رہا ہے پاکستان کا پور وارمی چیف یہ بات کہہ رہا ہے کہ صاحب کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں اس لئے دوستی کر لو یعنی کہ اگر کل تمہارے پاس پیسے ہوتے تو تم مٹائے کرتے یہ نیت ہے آپ اس سٹیٹمنٹ کو سب لوگیں کہہ رہے ہیں کہ ارے باجوہ نے دوستی کا ہاتھ کرا لیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بعد میں پھر نریندر موڈی بھی آئیں گے نریندر موڈی پاکستان آئیں گے کسی نے تو یہ بول دیا کہ وہ کٹاس راج مندر میں نریندر موڈی جی کو سات یا آٹھ دن رہنا تھا وہاں پہ پوچھا کرنا سات آٹھ دن موڈی جی رہتے کہیں پہ پاکستانی آدت ہے نا پھیکنے کی لمبی لمبی لہوری لہوری آدت سے باز نہیں آئے یہاں نے کیا کرایا ہے کہ یہ پوری بات آپ کو چورن بیچنے کی کوشش کری کہ بھائی یہ اس لئے ہم بھارت سے چاہتے ہیں ہم اس لئے بھارت سے دوستی چاہتے ہیں کیونکہ لڑنے کی شمتہ نہیں ہے اگر لڑنے کی شمتہ ہوتے پھر ہم بتاتے پھر ہم دیزتے لشکر اور جیش کے آتنکیوں کو آپ سمجھ رہے ہیں بات یہ مائنڈسیٹ ہے اور اس مائنڈسیٹ کے خلاف میں اور اس مائنڈسیٹ سے رہا گر میں آپ سب لوگوں کو آگا کرتا چلایا ہوں جب بھی یہ جو پورا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے یوٹیوب کے ویڈیوز بھارت پارک دوستی یوٹیوب تو بہت پرانا ہے آپ نے کبھی ایسے پیار محبت کے ویڈیوز دیکھے نہیں دیکھے آپ نے کیا آپ نے ایسے ویڈیوز دیکھے کہ ہم سب ایک ہی لوگ ہیں اور ہم سب ایک ہی سوسائیٹی کے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں جو ملے میں بچھل گئے تھے ہم دونوں کی اممہ نرپا روی ٹائپ کی وہ پکچر بھی آتا پرانا کہ نرپا روی گھوم رہی تھی دو ملے میں دو بھائی بچھل گئے یہ جو سٹوری آپ کو سنا رہے ہیں یہ سٹوری مجبوری کی سٹوری ہے اور کمر جاوید باجو وہی بات کہہ رہا ہے جو آج آم پاکستانی کہہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ کچھ کر لو تو ہمارے بارے نہرے ہو جائیں لیکن جس دن ان کا پیٹ بھرا ہوگا یہ پھر کٹیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی دیپ سٹیٹ ہے ہی ایسا not to be trusted not to be trusted اچھا اس کے علاوہ دوستوں ایک اور یہ خبر ہے بھارت نے لانچ کر رہا ہے اور یہ کہہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اپریشن کاواری گےچس چندرین سختند δεν سودان دن۔ باؤاؤتھے ہیں ٹھائی ہوجی ہوجنڈرین نشک پورٹ س Prophet سوڈان مال ہے موت morgen تو جیسے بھارت کرتا چلا آیا ہے کہ کوئیڈ کے سمیدے دنیا بھر سے لوگوں کو بھارتیوں کو واپس لے کر آئے اور جب یوکرین اور رشیہ کی لڑائی میں لوگوں کو باہر اٹھانا تھا تب بھی بھارت کی ویدیشنیتی ایسی رہی ہے دوستوں کی انہوں نے لڑای دکوا دی پانچھے گھنٹے کے لیے اور روس نے بھی اور یکرین نے بھی دونوں نے بولا کہ بس لڑنا نہیں ہے انڈینز جا رہے ہیں بس انڈینز کو یہ بولا کہ تم ہاتھ میں ترنگل ہو اور جہند بولتے جاؤ تو میں کوئی نہیں رکھے گا اور ایک چلی کسی نہیں رکھا اور اس کا فائدہ پاکستانیوں نے اٹھایا انہوں نے بھی آتنی درنگا کہ ان کو کیا پڑھ رہا ہے ان کا تو کام بننا چاہیے اپنا کام بنتا ہے باہر میں جائے جانتا پاکستانیوں نے بھی بول دے کہ زہر جو ہے نا ہم کل اگلے گے آج ہم فسے ہوئے ہیں تو آج ہم ترنگا اٹھا کے جہند بول دیتے ہیں چپچاپ نکل جاتے ہیں کل جس دن ہم نہیں فسے ہوں گے پھر بھارت کو آنکھیں دکھائیں گے پھر اپنے پنجے دکھائیں گے پھر اپنی ایسید دکھائیں گے تو یہ سب چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے دوستوں بہت بڑیہ ایک اور خبر ہے کہ نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی ن آئی اے نے حزب المجاہدین کا جو ہیڈ ہے یوسف شاہ یوسف شاہ کو آپ جانتے ہیں سید صلی اللہ دین کے نام سے جو یونائیٹڈ جہاد کاؤنسل کا چیرمن ہے اور حزب المجاہدین کا چیف ہے پاکستان میں رہتا ہے بھگیا یہاں سے تو سید احمد شکیل اس کا جو بیٹا ہے اس کی پروپٹی کو اٹیج کر لیا ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ رامباغ ایریا ہے سری نگر میں اس کو اٹیج کر لیا ہے under unlawful activities prevention act بڑگام اور شرینگر districts اس کے دو بیٹوں کی پروپٹی اٹیج کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا تھا کہ election ہوا تھا 87-88 میں ہوا تھا تو اس کا نام یوسف شاہ ہے اصلی نام سید صلی اللہ علیہ وسلم کا یوسف شاہ ہے اور ایک جگہ ہے امیرہ قدل ٹھیک ہے نا امیرہ قدل یہ بڑگام کہہ رہنے والا تو امیرہ قدل سے یہ election پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ election ہار گیا ہو سکتا ہے بودھ کا capturing ہوئی ہو ہو سکتا ہے بودھ capturing ہوئی ہو ہو سکتا ہے کہ election میں fraud ہوا ہو تو اس نے ہتھیار اٹھا لیا ہے اور یہی چیز میں بار بار کہتا ہوں آپ جب بھی جائیں گے کشمیر میں آپ پرانے لوگوں سے بات کریں گے آج کے نئے بچوں کو تو کوئی پتا ہی نہیں ہے کچھ جو کشمیری بچے ہیں نئے 20-25 سال والے ان کو تو وہ تو اپنی زندگی میں مست ہیں ان کو زیادہ کچھ نہیں پتا پرانے لوگوں سے پوچھے گا تو کچھ کچھ پرانے لوگ آپ کو بولیں گے کہ کشمیر میں ٹیررزم اس لیے ہوا کیونکہ اس election میں بودھ کیاپچرنگ ہوئی تھی اور رگنگ ہوئی تھی اور فرود ہوا تھا election میں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی پروٹی اٹھا چھو گئی ہے ٹھیک ہے نا کہ سب election میں یہ دکت ہو گئی تھی اس لیے ہتھیار اٹھا لیا یہ سب جھوٹ ہے کشمیر تو اتنا سا ہے کیا بودھ کیاپچرین ہوئی کشمیر میں بودھ ہیں کتنے کشمیر میں ہیں کتنے بودھ کشمیر میں کوئی یہ تو بتایا کتنے لوگ سبا کی سٹے ہیں کتنے ویدان سبا کی سٹے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کا لیٹانین گورنر ہے ماں پہ لیکن جب چیٹنے سے کتنا ہے اب آدھی کتنی ہے کیسی باتیں کرتے ہیں یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا یہ سب کہانیاں ہیں جھوٹی کہانیاں ہتھیار اس لیے اٹھائے کیونکہ پاکستان نے ہتھیار دیئے بودھ کیاپچرینگ پورانے ٹائم کی بات کر رہا ہوں آج کل تو بند ہو گیا ہے EVM ویویم آئے اور پورا CRPF لگی رہتی ہے پولیس لگی رہتی اور آپ کر بھی نہیں سکتے EVM میں آپ کیا ہی کر لیں گے لیکن اگر اس زمانے میں 80's کی بات کر رہا ہوں میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا کہ بودھ کیاپچرینگ کیسے ہوتی ہے تو آپ اس وقت میں 80's کی بات کر رہا ہوں اتر پردیش بیہار آتے تب آپ کو پتہ لگتا کشمیر میں تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں اتنا سا کشمیر ہے یہ ہو گیا الیکشن میں کچھ نہیں ہوتا اصلی بودھ کیاپچرینگ یہ ہوا پہ ہوتی تھی جب کہ ancien باہو بلی پورے گاؤں کے گاؤں اٹھا کے لئے جاتے تھے بوٹ کرنے کے لئے پورے گاؤں کے گاؤں اٹھ جاتے تھے یہ ہوتی تھی بودھ کیاپچرینگ میں ہوتا تھا norte ویسٹ west چنٹر میں ہوتا تھا کشمیر کون سا سپیشل تھا تو یہ 생 چنویا خواست امیل اے گا اے لیکشن ٹھیک ہے یہ امیل اے گا نحرہ اس کے پانچ یہ پانچ ہے کتنے بیٹے تھے اس کے ٹھیک ہے اس آتکوادی کے سب کے پاس سرکاری نوکری سب کے پاس سرکاری نوکری اور پورانی سرکار ہونا کبھی نہیں روکا یہ جو ٹیلریسٹ ہے جس نے کتنے بھارتی ہے سینکوں ٹھیک ہے پر اٹیک کرا کتنے ماسوم لوگوں کو مارا کشمیر میں سیویلینز کو مارا پولیس والوں کو مارا اس کو اس کے بیٹوں کو سرکاری نوکری کیونکہ بیٹے کی گلتی تو نہیں ہے اور باپ اگر ایسا ہے یہ پتہ نہیں کوئی کوئی لیبرل نونسنس یہ لوگ اپنا پھیر رہے تھے یہ لوگ لیکن بعد میں پتہ لگا کہ نہیں سب سے پہلے ان کا فنڈنگ ونڈنگ بند کری کیک ہے موڈی جی آئے موڈی جی نے فنڈنگ بند کری تین سو ستر پینتے سے اٹھایا نی اے کو بولا کہ جماعت الاسلامی کی تکان بند پر رہا جماعت الاسلامی کی تکان بند ہوئی کہ انتراغ کے انتراغ کے انتراغ کے جی تنا گھونتے تھے چوڑے ہو کے سب ان کے جو آفیس تھے اور یہ ان کے مدر سے تھے جہاں پہ جہاد سکا تھے بچوں کو میرا تو خود ایکسپیرینس ہے وہاں پہ میں نے تو کچھ دیکھا ہے میں نے آپ کو شاید پہلے بتائے بھی تھا ایک دو ویڈیوز میں بول چکا ہوں یہ ائی ورہا حال تا کشمیر میں ایک ٹائم پہ میں گیا تھا وہاں پہ آہ 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 آ آہ آہ آئ پہ ایک آرمی آحمان کے ساتھ میں تھا کرنل تھا وہاں پہ اس کی پوری کیوارٹی بھی ساتھ میں رہاں دنگا وہاں پہ پوست with him and이 be traveling in his vehicle وہ جا رہے دے گے سامنے بچے سے میرا عادت ہے نا اترکے بچوں کو توفی آفی دینا تو بچوں جہند گلتے ہیں تو چاپٹیٹ دینا نے کچھا لیا ہے تو اس سے آئیڈیا سے بات کر رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے دکانداروں سے بات کرنے کسی کیس کی دکان ہے کسی کی پرچورن کی دکان ہے کسی کی ٹھیکی پکٹ کری گیا کسی سے صحف درنگ کری گیا پانی کی پوتل اور کیا چل رہا ہے صرف ادوار پڑھ کے یا صرف نیوز پڑھ کے نالج نہیں آتی آپ کومن لوگوں سے جب ملو گے تب آپ کا کنیکٹ ہوگا تب آپ کو پتہ لگے کہ پلز گیا یہ بات کر رہا ہوں نا تین سال چار سال پہلے گی یہ چھوٹی بچی تھی اتنی شید کو ہوگی پانچ سال کی نا چھے سال کی نا چھے سال کی ہجاب پہنے گی تھی جیسے بچے جاتے نا پیدل پیدل سکول وول کے ایسی کو ڈریس تھی اس کی نیلے رنگ کی سمتے ہیں میں اس بچی سے میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کرو کسی نے بولا میں پائلٹ بنوں گا انجینئر بنوں گا ڈاکٹر بنوں گی یہ فلانہ دو کہتے ہیں بچے بچوں کو معصوم ہوتے ہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں مجھے ایکچولی بولا کہ میں بڑے ہو کے میرے بیٹے ہوں گے وہ لڑکی بتا رہی ہے میرے بیٹے ہوں گے اور میں ان کو جہاد کا مطلب سکھاؤں گے میں ان کو اپنے بچوں کو بتاؤں گے جہاد کیا ہوتا ہے یہ تھا کشمیر اور جب سے تین سو ستر پہتے سے ہٹا ہے یہ سب سید صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے یہ سب کو کھدے رہو میں بتا رہا ہوں سب کے سب یہ بینیفیشریز نے اپنے باپ کے جو ان کے باپ کی بلکل چار سو بی سی کی اور کالی کمائی ہے نا پاکستان میں بیٹھے بیٹھے سب کو اندر کماؤں اس کی علاوہ دوستوں عشاق ڈر نے پھر سے ایک چورن گھلا دیا عشاق ڈر نے بولا کہ بس آئی ایم ایف کا فنڈ آنے والا ہے سپیکنگ تو جیو نیوز عشاق ڈر نے جیو نیوز سے بات کرتے ہو بولا سعودی ریویہ اور یونیٹی ریویہ ایم ایف کو بتا دیا ہے کہ تین عرب ہم پاکستان کو دے رہے ہیں ریاض یعنی کہ سعودی ریویہ دے گا دو عرب آبود آبی دے گا ایک عرب تو بولا ہے کہ بس کسی بھی دن ہمیں مل سکتا ہے کسی بھی دن ہمیں لون مل سکتا ہے سروس لیویل اگریمنٹ جو ہے وہ ہماری سائن ہو سکتے ہیں یہ عشاق ڈر پتا نہیں کب سے کہہ رہا ہے اب پوری پاکستان کب سے پوری پاکستانیوں کے پاس میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری پاکستانیوں کے پاس میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانیوں کے پاس پاکستانیوں کے پاس بوروین اور بگگنگ ان کے پاس کوئی کنومک پلان نہیں ہے مفتا اسمایل تھوڑا سا اکل مانداد بھی تھا اس کے پہلے والا جو فائنس منسٹر تھا ہی وہاں گای ویزن جو کی بولتا تھا کہ یہ کرنا چاہی کرنا یہ بلکل بیل ہے بلکل اس کو کچھ نہیں آتا بس یہ قوم کو یہی مبارک بات دیتا رہتا ہے علم دل اللہ ایک عرب ڈالر کے دیکھ دو عرب ڈالر کا لون مل گیا کوئی اس سے یہ پوچھے کوئی پاکستانی اشاق در ساپ سے پوچھے کہ ساں لون مل گیا چلو ہم کہہ رہے لون مل گیا چلو تین عرب ڈالر اور آگیا آپ کے پاس 4.1 بلین ڈالر آگیا پھر یہ ہیں کئی کے لئے پیسے آپ کو بتا ہے یہ پاکستانی آوام کی پریشانی دور کرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں یہ وہ پیسے ہیں جو جون کے پہلے انہوں نے جو پہلے لیے تھے اس کی کشت واپس کرنی ہے دو پیسے ہیں یہ جن کے لئے الحمدللہ کہہ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان کو جون دوہزار چوبیس سے پہلے 6 ارب ڈالر دینے ہیں واپس جو انہوں نے لیے تھے چینیوں سے لیے تھے فلانے سے لیے تھے ڈمکے سے لیے تھے دنیا بن سے مانگتے پھرتے ہیں یہ جنہوں نے پیسے لیے تھے یہ وہ پیسے ہیں جو آئی ایم ایف سے لیں گے سعودی عرب سے لیں گے اور یہ یو اے ای سے لیں گے اور پھر یہ واپس کریں گے ان کو یعنی کی مجھ سے پیسہ مانگیں گے آپ کا کرز چکائیں گے آپ سے پیسہ مانگیں گے اس کا کرز چکائیں گے اس کا کرز لیں گے میرا چکائیں گے یہ سرگولر گھوم رہا ہے ان کا ڈیٹ کا ماملہ یہ وہ پیسے ہیں اور بات ایسی کرتے ہیں لوگوں سے یہ پتہ نہیں یہ چھہر اب ڈالر آئیں گے تو پتہ نہیں کون سی سڑکے بن جائیں گے کون سی سکول بن جائیں گے کون سا آئی ایٹی اسلام آباد بن جائے گا پتہ نہیں یہ کرز کے واپس کے پیسے ہیں جس کا ایسا ہے یہ لوڈ لے کے پریشان ہو رہے ہیں سارے پاکستان تو دوستوں یہ ہے آج کا پورا کا پورا جو ہمارا ویڈیو تھا ویڈیو یہی پہ میں ختم کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں پہلا ایک اندبانا بلکم نہ تبولیے گا دوستوں جائے ان بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے جیسا میجہ صاحب کی ویڈیو دیکھ رہے تھے تو بھئی ہمارے آرمی چیف صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ تو تقریباً آج سے دو تین دن پہلے کا تھا کہ ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بول دیا تھے ہمارے پاس تو بھئی پیسے نہیں کہ ہم کوئی تیل ڈال سکے اپنے ٹیکوں میں تو کون سی آپ بھئی ہمارے ہم فائٹ کریں گے کون سی جنگیں لڑیں گے کیا کریں گے یہ چیزوں کی وہ بولتا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے نا اپنا چھپ کر کے بیٹھ جا مذاکرات کرو اور جو ہے اپنا تجارت کھلو یہ تو بھئی وہ عمران خان نے پتا نہیں اپنا آ کے گسے میں وہ تجارت بند کی تھی یہ بھی بڑا غلط خیصلہ تھا اب اس کے لئے بھی ساری عوام دو رہی ہے اور بھئی ہماری تو آپ کے سامنے ہی ہے جب آرمی چیز نے یہ بول دیا تو پیچھے رائے کھون گیا یہ سب توکوی ڈراما ہے بھی وہ فارمر ایک مطلب کے ہے بھی نہیں آرمی چیز وہ لٹائر ہو چکے ہیں ابھی جو بھی باہر آئے بات کر رہا پتہ نہیں کر ہی کی ہے یا نہیں کی یہ سب اپچورن ہے کیونکہ اب دیکھو نا الیکشن کروانے نہ کروانے کے لئے ان کو پتہ نہیں کیا کیا عربے استعمال کرنے پاڑ رہا ہے پہلے کچھ دن ہیں انہوں نے مطلب کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بولا تھا کہ ہمیں ایک نہ جو راہ کا ڈار ہے نا وہ ہمارے اندر غصا ہوا اس لئے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ادھر آ کے انڈیان آرمی نے آ کر الیکشن کروانے ہیں یا انہوں نے کروانے ہیں یہ ایک ہمیں بھی نہیں سمجھ لگ رہے اوپر سے یہ بات مطلب کے نہیں اچھیل پایا اور نہ یہ چورن بھی کا کسی نے نہیں اتنا چکھا کیونکہ یہ بات تھی تو انہوں نے آپ سے بڑی کی کہ راہ کی سازش ہے اس لئے ہم الیکشن نہیں کروا سکے وہ لوگوں کے دماغ جو تھے نا وہ انہوں نے مطلب کے نہیں یہ چورن مطلب کے چنا آپ انہوں نے ایک ایک سیپٹ نہیں کیا یہ چورن کیونکہ شاید انڈیا میں نہ پتا ہو کہ یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کہ یہ الیکشن ادھر جو پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے یہ سب مطلب کیونکہ ان کی ایک سازش ہے ان کا ایک مطلب کے دباؤ ہے جو بھی ہے لیکن ابھی انہوں نے ایک اور چورن بیج دیا کہ ہمیں مطلب کے فائٹ نہیں کر سکتے فائٹ کرنی بھی کیا چار دبا بھئی آر چکے ہیں فائٹ میں اب رکھا بھی کیا ہے وہ بات اب سب نے اٹھا لی کے اب آرمی چیف نے بھئی یہ بولا ہے کہ بس بھئی یہ اب چورن ہے اور اب دو تین دن سے اب یہ باتیں چاگ رہی ہے دیکھو اب کام تک یہ چلے گی نہیں اصل میں دیکھو نا آج کل جو سیچویشن بنی ہوئی نا وہ اس طرح یہ نت نئی کوئی نئی سے نئی چیزیں جو انہا یہ لے کے آرہے ہیں آپ دیکھ لو کہ ایک نیشنل ٹی وی ہے آپ اس کے سامنے اس کے اوپر بیٹھ کے جو انہا ایک صحافی ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا اور ابھی بھی وہ ازاد گھوم رہا ہے تو بات کرنے کا مطلب ہے کہ ابھی جو انہا وہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ ایک اور بندہ تھا امرانتہ کی پارٹی کا شباز گل کے نام سے تو اس نے صرف جسٹ یہی کہا تھا کہ اگر اس طرح کی سیچویشن رہی گئے تو جو نیچے والا جو مطلب ہوتے ہیں فوجی ان کے اوپر جوانا وہ بیڈ امپریشن پڑے گا اور وہ سینئر کو تھوڑا سا سینئر کو سمالنا مشکل ہو جائے گے اگر یہی سیچویشن رہی گی کہ ملکی علاعت ایسے ہو گئے ہیں یا مطلب اس طرح کا سی تو اس کو بچارے کو پکڑ کے پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 اور کیا ہے اس کے ساتھ ہاں وہ رونے لاگ گیا تھا لیکن یہی آپ کے سامنے ایک صافی ہے وہ ٹی وی کے اوپر آکے بیٹھ کے جوانا وہ اتنی بڑی اس نے ایک بلیم جوانا وہ کیا ہے اور مطلب اس کو ابھی تک ناہیسی نے پوچھا ہے یا تک کہ آپ ناہیسی نے پوچھا ہے یا تک کہ آپ اندازہ لگا لے آج ایک پریس کانفرنس بھی تھی ایڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کے اوپر بھی جوانا وہ مطلب کوئی اس طرح کی بات نہیں جئی بلکہ خموشی اختیار کی نہ ہی کوئی سیڈ کے اوپر کوئی بات ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ ایک ہمیں تو جسٹ ایک چورنس آئی ڈی لاغ رہی ہے کہ چورن جوانا وہ دے رہے ہیں کہ کوئی مطلب کوئی ایسا سین بنے اور کوئی جذباتی کوئی سین ہم کریئیٹ کریں لیکن ہمیں نہیں لگتا آپ اس طرح کا کوئی سین ہوگا کیونکہ اب اس آئیڈ کے اوپر جسٹ ایک چھوٹی سی اب دیکھو یہی ایک بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی مریکنگ نیوز تھی اور اس کے اوپر جوانا وہ میجر صاحب خود جوانا صرف ایک دو منٹ بولے ہیں تو آگے اندازہ لگا لے کہ لوگوں کا کتنا ایک انٹرسٹ ہوگا اس قبر کے تو یہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک خاص بات نہیں ہے یہ جسٹ انہوں نے کوئنٹ سکورنگ کے لئے یا کسی مقصد کے لئے بہت اتنا سا بھئی انہیں والے وقت میں پتا چلے گا کہ کیا اس کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھ لو جس طرح انہوں نے کچھ دن پہلے ایک راہ والا سسٹم شروع کیا کہ یہ فلام منت ہے اس میں ہمیں راہ ٹارگٹ کر سکتی ہے حالانکہ ان کو اس چیز سے کیا لینا دینا دا ہوں ڈار تو ہے ان کے اندر پھر وہ ایک زیادہ بات ہے جب آپ اس طرح کے سین میں ہوتے ہیں اندر سے ایک دشمن دشمن ہی ہوتا ہے جیسے بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے آپ کو ذرتے کہا جائے تو ان چیزوں کا پیدا نہیں اگر وہ پیس کے اوپر آتے ہیں تو پیس ٹھیک اکر پیس کے طرف بڑھنا چاہئے اس کے لئے جو بھی آپ ہیں اوپن لئے آ جائے کون سا لوگوں کو جیسٹ تھوڑا بہت بتا دے کہ بھئی ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں یہ سب ایک چیزوں سے باتیں آپ جیسے لڑنے کی بات کریں تو لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہمیں جس سیچویشن میں ایک آپ مطلب کے کار رہنا ایک آپ نے زندگی بسر تو اس میں لڑنے کی ایک ضرورت بھی نہیں ہے بات بھی اس نے ٹھیک بولی ہے چاہے جھوٹ بولی چاہے صحیح بولی ہے کہ لڑنا کیا ہے کہ لات جو ہے وہ ایک نارمل نہیں ہونے چاہیے لیکن ایک مطلب ان کے ساتھ نارمل لات کی وجہ یہ نہیں کہ آپ مطلب کے جب بھی ادھر سے کہ آپ کو بھیگ مل جائے یا آپ سے ٹرانگلی ہو جائے تو آپ پھر ٹارگٹ ہر چیز کریں ایک نارمل یہ ہی ہے کہ آپ ان کا مطلب کے پیچھے ہی چھوڑ دیں شاید زہری بات آپ پیچھے چھوڑ دیں تو کون آپ کا پیچھے مطلب کرنے والا ہے بچہ سٹاپ آپ پر فاکس کریں جو کہ کرنے والا ہے ابھی بجائے ان مطلب کے چیزوں کے پوائیٹ او ویو کی نظر سے دیکھو تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس آتا کے انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم کوئی لڑائی کریں فائٹ کریں کیونکہ ان کا ایک فاکس جو کہنا وہ کمپلیٹلی چینج ہو کیونکہ وہ آپ اپنا کنٹری سائٹ کے اوپر جو کہنا وہ کافی فاکس کر رہا ہے کہ اپنے ملک کو ایک بہتری کی طرف جو کہنا وہ لے کے جائے جس کا دن بہ دن آپ کے سامنے ریزلٹ آر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے وہ انہوں نے یہ چیزیں مضبوط ضرور کی اور کار بھی رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیفینس سسٹم میں وہ کافی حد تک آگے جا بھی رہے ہیں ان کی مضبوطی ہے ہر چیز یہ نہیں کہ انہوں نے ایک سیٹ چوز کیا تو دوسری کو وہ کھول گئے تو ایسا سین نہیں باقی ساغڈار کی والی بات جو بلکل جو انا میچر صاحب بھی ٹھیک ہے کہ یہ بھی ایک جسٹ لوڑی چورن ہے ان لوگوں کے لئے الحمدللہ ہم نے پیسے مل گئے ہیں دیکھ لو یار پیسے ملتے ہیں بھی ان کو ملتی ہے اور اس کے اوپر یہ الحمدللہ بولتے ہیں اور بلکل ان کی بات یہ ٹھیک ہے کہ یہ جسٹ جو پیچھے انہوں نے پیسے لئے تو ان کی کس طرح ریٹرن کرنے کے لئے یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جون تاک کافی ان کو پیسے ریٹرن کرنے ہیں اگر نہیں کرتے تو انہوں نے معاملہ اقراب تو اس کے لئے یہ تبدوگار ہیں شکر ہے کہ سعودیہ یا یوں اے والوں نے کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی کوشش کی ہے ان کو دینے کی آپ دیکھو کب تک آتے ہیں آتے ہیں یا نہیں ابھی تو آتے ہیں لوگوں پر آپ ان چیزوں کا پتہ ضرور لگ گیا کہ یہ ٹیک ٹوپیڈرام نہیں ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب اور کمیل میں اپنی ریک ہزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ